مگر فورن فنڈنگ کا آپ کو حساب دینا ہوگا کوئی بینل اقوامی سازش کے بیانی کے پیچھے آپ نہیں چھپ سکیں گے کوئی مذہبی ٹچ دے دو اس کو غداری کا فتوہ لگا دو اس پہ کوئی غداری کوئی مذہبی ٹچ کوئی بینل اقوامی سازش کا بیانیاں فورن فنڈنگ کا جواب نہیں ہے عربوں روپیہ بیری سی شنیپس کون ہے یہ آپ کو بتانا ہوگا کہ وہ امریکہ کا ایک یہودی شہری ہے جس سے آپ نے اپنی پارٹی کے لئے فنڈنگ لی انڈیا اسرائیل سے فنڈنگ کیوں آپ کو آئی اور ہمیں کہتے تھے رسیدیں نکالو تو فتنہ خان نیازی اب آپ نے رسیدیں دینی ہیں اور ہم یہ مطالبہ رکھتے ہیں کہ فورن فنڈنگ کا فیصلہ فیل فور سنایا جائے کیونکہ جو تاخیری حربیں استعمال کیے گئے ہیں پہلے سٹے آرڈر لیے گئے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سے پھر استدا کی گئی کہ اس کو سیگہ راز میں رکھا جائے یہ سات آٹھ سال کا معاملہ اب منطقی انجام کو پہنچا ہے اور وہ ابراج گروپ آریف نکوی ووٹ آن کرکٹ کلب جس کے تحت آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے آپ نے کوئی منی ٹریل نہیں دی جو ملازموں کے نام پر اکاؤنٹ ہیں آپ کے باورچیوں کے نائب کاسدوں کے وہ اس کے علاوہ ہیں تمران نیازی صاحب اتنی سی منی لانڈرنگ نہیں ہے آپ آپ کریں تو بلیٹنٹ وائلیشن آف کانسٹیوشنل لاغ کریں ہم پچھلے چار سال سے عدالتوں میں کھڑے ہیں ایک پائی کی منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہو سکی کہا ہے شہداد اکبر بلائیں ٹی وی پر اس کو مناظرہ کرنے کو تیار ہیں کہ میاں نواز شریف میاں شہباز شریف ان کے خلاف ایک پائی کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی اقامے پہ نکالا اور شہباز شریف صاحب پچھلے ساڑھے چار سال سے عدالت کے روبرو کھڑے ہیں ایک پائی کی کرپشن منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہو سکی ہائر کوٹس کے فیصلے موجود ہیں مگر اب آپ کی جواب دہی کی باری ہے جو آپ نے بیرون ملک سے بیرونی سازش کے تحت پیسے لیے ہیں نہ اس کی منی ٹریل ہے نہ اس کے استعمال کے حوالے سے آپ کے پاس جواز ہے یہ پولٹیکل پارٹی آپ کی اس کو تو بین ہونا چاہیے اس پہ تو پابندی لگنی چاہیے کہ ممنوع فنڈنگ لیں اور غیر قانونی منی لانڈرنگ کریں اور اس کا جواب بھی نہ دیں تو یہ عارف نقوی کے ساتھ جو آپ کے تانے بانے ملے ہیں وہ تو باہر کے ملک میں بھی سزا یافتہ ہے کنوکٹڈ فیلن ہے تو آپ یہاں پہ بیٹھ کے اس کا دفاع کرتے ہیں فتنہ خان نیازی صاحب کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے مگر کیا کریں نہ آپ کوئی شرم آتی ہے نہ آپ کو حیاء آتی ہے اب اتنی سی منی لانڈرنگ پانچ کیارٹ کی دائیمنڈ کی انگوٹھیاں فراغوگی کے عربوں روپے ان کا جواب چلیں جب ہوگا سو ہوگا مگر فورن فنڈنگ کے اندر آپ جو مرضی کر لیں آپ کو جواب دینا ہوگا کہ جو عربوں روپے ممنوع فنڈنگ آپ نے لی ہے اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا اور میری الیکشن کمیشن سے صدا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں واحد کیس میاں نواز شریف کا ہے جو روزانہ کی بنیادوں پر چلا جو ٹرائل ڈیٹو ڈی بیسس پر ہوا تو یہ ایک طرف وہ کیس ہے اور ایک طرف یہ کیس ہے جو سات سال سے اوپر ہو گئے ہیں تو فتنہ خان جواب دہی بھی ضروری ہے اور اتنی نہیں وہ اتنی منی لانڈرنگ ہے جس کا جواب دینا ہوگا اپنا پیمانہ تو ٹھیک کر لو ماناک انصاف کا ترازو کیونکہ آپ کا پلڑا جھک جاتا ہے تو اس نے آپ کا ذہن کا توازن بھی تھوڑا سا متاثر کیا ہے کیونکہ چوڑری شجاعت کا لیٹر وہ ادھر آ گیا اور آپ کا لیٹر ادھر آ گیا تو آپ کی آدات خراب ہو چکی ہیں مگر اپنا پیمانہ ٹھیک کرو یہ اتنی سی منی لانڈرنگ نہیں اتنی سی منی لانڈرنگ ہے جس کی جواب دہی بھی ضروری ہے اور اس کی صدا بھی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے فضل سے آپ کو بھکتنا ہوگی ملک احمد خان صاحب مزید اس پر بات کر ملک صاحب پہلے بات کر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں تین سوال بڑے ضروری ہیں پہلا آئین کے اندر یہ درج ہے کہ جو چیزیں جس طریقہ کار سے ہونی ہیں things ought to be done in a manner جو اس کے اندر لکھی گئی ہیں اگر اسے ہٹ کے ہوں گی تو پھر وہ غلط ہوں گی کال ادم ہوں گی تو یہ جو speaker کا election ہے یہ آئین کا منشاہ یہ ہے article 226 کی کہ یہ election secret ballot سے ہوں گی اور اگر وہ secrecy کسی طرح سے breach ہوتی ہے تو یہ نہ صرف article 189 190 کی خلاف ورزی ہے یہ article 226 جو کہ secret ballot demand کرتے ہیں یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے سو اس وقت جو مسئلہ اس وقت درپیش ہے جس وجہ سے ہم عضالت کے سامنے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ secret ballot اس کی secrecy کو breach کرنا constitutional mandate کے خلاف ہے اور provincial assembly پنجاب کے اندر یہ جو elections ہوئے ہیں یہ ان کو کالدم قرار دیا جانا چاہیے دوسرا معاملہ جو بڑا important ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ آج تک یہ بحث رہی ہے کہ یہ secret ballot ہو یا کیسے ہو تو presidential reference جو تھا جب senate کے elections کے موقع پہ وہ presidential reference ڈالا گیا تو اس میں یہ حصول تیہ کر دیا گیا تھا کہ اگر کل کلا کسی موقع پر کوئی ایسی allegation آتی ہے کہ کوئی ایسے votes جن کے اندر کوئی mal practices ہوئی ہیں اور secrecy breach ہوئی ہیں یعنی secrecy کو secrecy جانا گیا اس کو مقدم جانا گیا اور اس کو پہلے تحفظ دیا گیا اور پھر یہ کہا گیا اس سوال کو address کرتے ہوئے کہ اگر کوئی ایسی practices ہوتی ہیں جو کہ قانون اور آئین کی نظر میں درست نہیں ہیں جو اخلاقی طور پر درست نہیں ہیں تو ان کو جانچنے کے لیے کوئی پیمانہ جو ہے وہ ترتیب دیا جا سکتا ہے تو اس اعتبار سے سپریم کورٹ پہلے واضح طور پر کہہ چکی ہے presidential election جو presidential reference تھا Senate elections کے ٹائم پر تب یہ حصول تیہ ہو چکا تو it's a very simple ABC case یہ elections غلط ہوئے ہیں یہ کال ادم انشاءاللہ ہوں گے اور اسی ایک نقطے پر کہ اس میں secrecy بھی violate ہوئے ہیں and many other articles of the constitution ان سب کی دھجیاں بکھیری ہوئے ہیں اب عمران خان صاحب کے نزدیک معاملہ کیا ہے کہ وہ بنیادی طور پہ اس وقت beneficiary ہیں اس ایک position کے جو ایک غلط تشریح کی وجہ سے ہوئے ہیں اور غلط تشریح بعض اوقات ہو جاتی ہے things done in good intention also could be put wrong لیکن یہ کبھی غلط غلط تشریح دو مواقع پر ایک ہی شخص کو benefit دیں یہ نہیں ہو سکتا اب یا تو وہ بھی جو تشریح تھی پہلی اس کا بھی فائدہ ملے تو تحریک انصاف کے لوگوں کو ملے جب پچیس vote ڈال دیے جائیں پھر اس ان ڈلیوے ووٹوں کو cancel کرنا دنیا کی کسی jurisdiction میں نہ صرف کہ پاکستان میں کسی آئین اور قانون کے مطابق یا کسی بھی jurisdiction میں counted votes votes کا جو ایک ایک بڑی تاریخ ہے votes ایک ایک عرصہ دراز کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچیں over the centuries of being casted votes west کی آپ practices دیکھ لیں آپ انگلینڈ کی دیکھ لیں اور ممالک کی دیکھ لیں ان سب میں جو vote ہے اس کو ایک اس نے ایک سفر طے کی ہے اور vote کی ایک independent کسی جگہ پر آپ اس کو اس طریقے سے treat نہیں کر سکتے vote کی تو ایک ایک اپنی ایک اہمیت ہے اس کو حاصل ایک protections حاصل ہیں وہ رہنی چاہیے so nobody has this right neither the judges has this right کہ وہ judges honorable چاہے supreme court کیوں چاہے high court کیوں کہ وہ judges کو count میں سے منہا کر دیں اگر اس کی وجہ سے کوئی نائنصافی ایسی آتی ہے تو وہ that is something جو کہ ضرور دیکھنی چاہیے ان متعلقہ benches کو جن کے اندر یہ معاملات زیر غور تھے یہ پھر اس کے بعد جب ایک practice آپ غلط کرتے ہیں تو پھر کئی practices غلط ہوتی چلی جاتی ہیں اب اگر وہی practice جو آپ نے عمران خان صاحب کے favor کیلئے ہوئی اس میں ان کو فائدہ ہوا اگر وہ خط کسی اور political party کے head سے آئے اس میں پھر اس کی تشریح اس طرح سے ہو کہ پہلی والی تشریح غلط تھی اور ان دونوں کا فائدہ کسی ایک صاحب کو ملتا ہو اور پھر جو بھی provincial assembly پنجاب میں elections ہوئے ہیں جس میں اتنی blatant violations ہیں کہ secrecy total breach کر کے رکھتی ہے تو ان حالات میں ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ جو election ہے یہ کال ادم قرار دیا جائے گا کوٹ کے سامنے معاملہ ہے ہم نے اپنے دلائل رکھے ہیں notice ہو گئے ہیں ایک عدد دن کے اندر یہ معاملہ جائے گا اب یہ جو foreign funding کی بات ہے جو بھی اتا کر رہے تھے دیکھیں یہ کل سے بحث کھول رہے ہیں ہمارے دوست جو طریقہ انصاف میں ہیں کہ prohibited funds and foreign funds تو یہ these are prohibited funds from foreign sources یہ سمپل سی بات ہے یہ کوئی لمبی rocket science تو ہے نہیں آپ کے prohibited funds ہیں جو آپ کے foreign sources سے ہیں اب تو established ہو گیا کہ foreign nationals تھے ان کا آپ کے پاس آنا کیسے تھے اور اب ایک اور سوال پیدا ہو میں شوکت خانم کے ادارے کی عزت کرتا تھا کیونکہ وہ ایک established ادارہ تھا آپ کی اس طرح کی صورتحال میں اب ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم کہیں یعنی آپ نے جو donations اکٹھی کی تھی وہ شوکت خانم کے نام پر تھیں اور ان کا استعمال جو ہے وہ آپ کے political purposes ہوئے تو یہ بہت بڑا inquiry commission ایک probe demand کرتا ہے جو کہ اربو ڈالرز پر محیط ہے اور یہ public money باقی لوگوں کے جو معاملات ہیں وہ جو money laundering کے cases آپ نے کائن کیے وہ basically ان کے اپنے businesses کے ہیں کسی کی بڑی شوگر انڈسٹری ہے کسی کی اور کاروبار ہیں اور وہاں پہ billions of rupees کے banks کے بھی ان کے ساتھ loans ہیں interactions ہیں لیکن یہ ایک unique case ہے کہ آپ چندے کی ماد میں پیسے لیں یعنی public money لیں لیں وہ اس purpose کے لیے کہ آپ نے سوشل welfare یا medical purposes کے لیے لینے اور استعمال اس کو آپ اپنے سیاسی مقاصد کریں اس سے بڑی تاریخی بیمانی میں نے آئی تک سنی نہیں تو اس پر آپ کو خود volunteer کرنا چاہیے اپنے records کو خود لے کر آنا چاہیے رادر کہ آپ ان لوگوں کو جو آپ کے professional experts تھے جو بات میں آپ کے business partners establish ہوئے جن کی audit reports کے ساتھ آپ کہتے تھے کہ شوکت خانم is not accounted for time and again it has been proven جو اس کے directors تھے جس میں آپ کی family کے members تھے آپ کی بہن تھیں ان کے جو assets bar accumulate لیٹ ہوئے ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور known position نہیں تھی اب یہ establish ہو رہا ہے کہ یہ جو آپ فورن فنڈز تھے جو کہ prohibited تھے اور فورن sources سے آ رہے تھے اور وہ آپ اس وقت ایک کٹھے political party کے نام پہ نہیں کر رہے تب آپ ایک ایک میں نے آپ کو بے شمار دفع چندہ دی تب آپ میں اس وقت سکول میں تھا آپ میرے سکول میں میں نے آپ چندہ دیا جب میں پولج میں پہنچا تب بھی چندہ مانگتے تھے تب میں نے آپ چندہ دیا جب میں اپنی پروفیشنل لائف میں آگیا ایس ایس ایڈوکیٹ چیٹنگ کی بیس پروائیڈ کر دی ہے یہ جو ہے یہ ایک سوشل فیبرک کو بھی بلکل توڑ کے رکھ دی ہے میرا یہ کہنا ہے اور ماننا ہے کہ جب آپ پر اتنا بڑا الزام آگئے تو تو اتنی سی منی لانڈرن جو ہے وہ سات سال میں اتنی سی نہیں نکلی وہ نکلی اتنی ہے تو یہ جواب تو دیکھیں سکروٹنی کمیٹی بھی اپنا کر چکی الیکشن کمیشن بھی کر چکا اب اس کا فیصلہ آنا چاہیے جی نانس بہت اچھا سوال ہے آپ دیورنگ دی پروسیڈنگ جب یہ الیکشن ہو رہا تھا اور نشان دہی ہوئی کہ بیلی پیپرز کی اوپر سیرل نمبر درج ہیں تو ہمارے جو وکلا ممبران ہیں فلور آف دا ہاؤس انہوں نے دو اپلیکیشن جمع کرائیں انہیں اپلیکیشن میں یہ درج تھا کہ ری پول کرایا جائے تو جہاں تک ریمیڈی کی بات ہے ہم ایک فورم اگزاؤس کر ہم 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 آج آج بی کوٹ کے سامنے کھڑے ہیں درخواست لے کھڑے ہیں اور